الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم وآلہ وصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسرنا القرآن نام کی ساسان تفسیر کے لسن نمبر 2.10 ہے یعنی دوسرے سورے کا دسوان سبخ تھی میں سورے بخرا آیت نمبر 6 ٹاپکس کورڈ اس طرح سے سب سے پہلے ورڈ ٹوورڈ ٹرانسلیشن جس میں اردو کے ساسات انگلیش ٹرانسلیشن بھی آپ دیکھیں گے اس کے بعد کومنٹری یعنی تفسیر آخر میں دیکھیں گے امپورٹنٹ پوائنٹس ایک نولیجمنٹ اور ریفرنسز اعوث باللہ من الشیطون غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین کفروا سواؤن علیہم اعنذرتهم ام لم تنذروم لا یؤمنون انہ کروٹ وڑے علیف نون نون اور معنی ہے بے شک انگلیش میں کہیں گے انڈیڈ نیکس لائن دیکھیں اللذین روٹ وڑے علیف لام لام زال یا سے اور اس کا ترجمہ ہے جن لوگوں نے انگلیش میں کہیں گے دوز ہو آگے کی لائن دیکھیں کفروں روٹ وڑے کاف فا روا سے معنی ہے کفر کیا انکار کیا حق پوشی کی یعنی حق بات کو چھپایا انگلیش میں کہیں گے ڈیز بیلیف نیکس لائن دیکھیں سوا ان روٹ وڑے سین واو یا سے معنی ہے برابر انگلیش میں کہیں گے it is same لائن دیکھیں علیہم ایکچولی ایک کامبینیشن ہے علا اور ہیم کا روٹ وڑے عائن لام یا سے معنی ہے ان پر یا کے لئے to them اور for them انگلیش میں کہیں گے انگلیش میں کہیں گے انگلیش میں کہیں گے انگلیش میں کہیں گے یہ ڈیرائف کیا ہوا ہے انزار سے یا انزاروں سے معنی ہے کسی خوفناک چیز کی خبر دینا نیکس لائن دیکھیں ام روٹ وڑے لام اور میم سے ہے معنی ہے نا انگلیش میں ناٹ نیکس لائن دیکھیں تُنزیر ہوں روٹ وڑے نون زال رو سے معنی ہے تم انہیں ڈراؤ انگلیش میں you want them نیکس لائن لا معنی ہے لام علیف روٹ وڑ ہے لام علیف معنی ہے نہیں کہ انگلیش میں کہیں گے ناٹ لازلین دیکھیں روٹ وڑے علیف میم نون سے معنی ہے ایمان لائیں گے انگلیش میں کہیں گے they believe مکمل ترجمہ یہاں دیکھیں سورے بخر آیت نمبر چھے کا انہ یعنی بے شک اللذین جن لوگوں نے کفرو کفر کیا سواؤن برابر ہے علیہم ان کے لئے اعنذرتہم خاہ تم ان کو ڈراؤ ام لم تنظرہم یا تم انہیں نہ ڈراؤ لا یومنون وہ ایمان نہ لائیں گے کمبائن کرتے ہیں تو اس طرح سے پڑھیں گے خاہ تم ان کو ڈراؤ یا تم انہیں نہ ڈراؤ وہ ایمان نہ لائیں گے انگلیش میں کہیں گے indeed those who disbelieve it is same for them whether you want them or do not want them they believe not اب تفسیر دیکھتے ہیں آیت کہ اس حصے کی یعنی ان اللذین کا فرو معنی ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یہاں پہ لفظ کفر کی ہم تشریح دیکھتے ہیں کفر کے معنی ہے انکار انکار کرنا حق ہوشی کرنا یعنی حق بات کو چھپانا عربی میں کفر کے معنی ہے ڈھانکنا اور چھپانا یعنی کسی چیز کو ہم کور کرتے ہیں ہائیڈ کرتے ہیں تو عربی میں اس کو کفر کہتے ہیں رات کو کافر کہتے ہیں کیونکہ رات اپنے دامن میں ہر چیز کو چھپا لیتی ہے عربی میں رات کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ دارکنس کے سبب ہر چیز ہیڈن رہتی ہے گاؤں کو بھی کفرن کہتے ہیں کیونکہ لوگ اس میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں یعنی گاؤں سے اگر ہم کسی گاؤں سے خریب سے گزرتے ہیں تو وہاں کے لوگ نظر نہیں آتے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے گاؤں کو بھی عربی میں کفرن کہا جاتا ہے کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں یعنی جو کلٹیویٹ کرتا ہے جو فارمر ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ کاشتکار زمین میں بیچ کو چھپا آتا ہے زمین میں بیچ بوتا ہے زمین میں ہائٹ کر دیتا ہے اس لئے اس کو بھی کافر کہتے ہیں اور ترک شکر کے ذریعے نعمت کو چھپانا کفرانے نعمت کہلاتا ہے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجے ہم نعمتوں پہ شکر نہیں کر کے شکر کو رد کر رہے ہیں ترک کر رہے ہیں چھوڑ دے رہے ہیں تو اس کو بھی کفرانے نعمت کہتے ہیں توحید اور رسالت کے منکر کو اس لئے کافر کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپا آتا ہے یعنی شریعت کی زبان میں اسلامی شریعہ میں کافر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو توحید اور رسالت کا منکر ہے انکار کرنے والا ہے کیونکہ دراصل حق کو حق کا انکار کرنا دراصل حق کو چھپانا ہے اب مزید تفسیر دیکھتے ہیں اسی آیت کی یعنی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے برابر ہے خواہ تم ان کو ڈراؤ درانہ جو ہے اس کو کہتے ہیں انذار اس کی مزید تشریح دیکھتے ہیں انذار کے معنی ہے توجہ دیلانا یعنی کسی کی اٹینشن گین کرنا تنبی کرنا یعنی کسی کو بان کرنا برے انجام سے خبردار کرنا یعنی کوئی خراب نتائج ہے کانسیکوینسے سے تو اس سے اس کی انفارمیشن اس فرد کو دینا جو غلط عمل کر رہا ہے جس کا انجام برا ہو سکتا ہے ہر درانہ انذار نہیں ہوتا بلکہ کسی خوفناک چیز سے آگا کرنا انذار کہلاتا ہے جنہیں کسی کا کانسیکوینس نقصان دا ہے اور اس عمل کو اس عمل سے روکنا جس کا کانسیکوینس نقصان پہنچانے والا یا خوفناک ہے اس روکنے کو انذار کہتے ہیں بشرتے کہ جس چیز سے آگا کیا جا رہا ہے اس میں خوف کا پہلو موجود ہو یہاں کفار کا حال بیان ہو رہا ہے جنہوں نے حق کو خبول کرنے سے انکار کر دیا بات اسی آیت کی ہو رہی ہے جس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ ایسے کافرین ایسے کفار کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے حق کو پرت کر دیا بعض کا خیال ہے کہ ان کا کیا خسور ہے بعض نادان لوگ بعض نیگیٹیو ٹینکنگ رکھنے والے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگوں کا کیا خسور ہے اگر انہوں نے انکار کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایمان کیوں کرلا سکتے ہیں پھر یہ بھی ذہن میں سوال ہوتا ہے جب خود خدا نے ان کو ایمان ان کو ایمان لانے سے باز رکھا تو انہیں سزا کیوں دی جائے اور ملامت کیوں کی جائے یعنی نادان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کافر لوگوں کے تعلق سے اللہ نے پریڈک کر ہی دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کو سزا دینا کیا مانے رکھتا ہے کیوں ان کو کنڈم کیا جائے یہ غلط سوالات ہے اس کیا جواب نیچے دیا جا رہا ہے یہاں جبر کی حقیقت اگر ہم سمجھ لیں تو بہتر ہے کیا اللہ نے کافروں کو کفر کے لئے فورس کیا پریشرائز کیا جبر کیا یہ مانے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جبر انسان کی بے بسی کی وہ حالت ہے جس میں وہ کسی ایک بات کے کرنے پر مجبور ہو اور اس کو چھوڑ کر دوسری بات اختیار کر ہی نہیں سکتے خادر نہیں جبر اس وقت کہا جائے گا جب انسانوں کو صرف کفر کرنے کا ہی راستہ کھلا ہو حق پہ چلنے کا کوئی راستہ ان کے لئے کھلا ہی نہ ہو تب یہ کہا جائے گا کہ ان کو جبر کیا گیا لیکن یہاں پہ معاملہ ویسا نہیں ہے ان کے لئے دونوں راستے کھلے ہیں چاہے انسان کفر کا راستہ اختیار کرے چاہے انسان ایمان کا راستہ اختیار کرے اگر وہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی اور منشا سے کرتا ہے قرآن نے حق اور باطل کو بالکل ممتاز کر دیا یعنی اللہ نے قرآن بھیجا جو سچ اور جھوٹ کو ڈیفرینشیٹ کر دیتا ہے اور کر چکا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کیا قرآن کو انٹرپریٹ کیا قرآن کو ایکسپلین کیا قرآن پر عمل کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا اپنے موجزات اور دلائے سے غلط فہمی کا شائعبہ تک نہ چھوڑا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو میرے کسپترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موجزات دکھا اللہ کے حکم سے اور جو دلائل پیش کیے یعنی جو لوجیکل ریزننگ لوگوں کو دی ہر بات کی ہر عمل کی ہر اسٹیٹمنٹ آف اسلام کی اس طرح سے آپ نے انٹرپریٹ کیا ہر چیز کو کہ کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہ گیا اسلام کے سلسلے میں پھر بھی اگر کسی نے حق کو خبول نہیں کیا اور باتی سے مو نہیں موڑا تو ایسے لوگوں کو مزید سمجھانا واقع بے سود ہے یعنی سب کچھ سمجھنے کے بوجود بھی کوئی حق کو خبول نہیں کرتا ہے جو جھوٹ سے ہٹنا نہیں چاہتا ہے جھوٹ سے ڈائیوٹ ہونا نہیں چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کو مزید سمجھانا بے شک فروٹ لیس ہے یعنی بینیفیشل نہیں ہے بے سود ہے کیونکہ سمجھایا تو اس کو جاتا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں جو سمجھ کے زد پیڑے ہوئے ہیں ان کو مزید کیا سمجھائیں گے سمجھایا تو اس کو جاتا ہے جو سیدھے سادے ہیں نادہ ہیں بھولے بالے ہیں اور جو سمجھ چکا ہے اور پھر کفر پر بزید ہو وہ لا علاج مریض ہے جو شفایاب نہیں ہو سکتا یعنی جو انسان حق کو سمجھ کے بھی کفر پر اڑاوہ ہے زدی ہے سٹبن ہے تو اس کی مثال ایسی ہے ایک ایسے مریض کی ایک ایسے پیشنٹ کی جس کو ایسا ڈیسیز لاحق ہو گیا ہے جس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس مقصود گروہ کی نفسیاتی حالت کا تذیعہ کیا ہے ایسے کافرین ایسے کفار جو حق سمجھ کے اس کا انکار کرتے ہیں ان کا انالیسس اللہ تعالیٰ نے ان کے روئیے کا ان کے ایٹیٹیوٹ کا انالیسس اللہ نے اس آیت میں پیش کیا جو محض تعصم اور ہٹ درمی کے باز دانستہ کفر کی رہا پر اڑے ہوئے ہیں یعنی جو ذاتی دشمنی رکھتے ہیں اسلام سے اور زدی ہیں ہٹ درمیں اس کے باز جو جانتے وہ سے کفر کے راستے پر اڑے ہوئے ہیں ان کی ان کا ذکر اس آیت میں آیا ہے جو اسلامی حقائق کو نہ سمجھے یعنی جو اسلام کے فیکٹ کو نہ سمجھ پائے اس کی تعلیمات کو نہ سمجھ پائے یا ان سے غافل ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص کو فرختیار کرے تو وہ خابل توجہ اور ہدایت ہے یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو ٹھیک سے سفیشن ٹائم نے دے پایا یا اسلام کو سمجھ نہیں پایا ایسے لوگوں کو ہم اٹینشن دیتے ہیں تو بے شک ہم کو دینا چاہیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو گائیڈنس دیں لیکن اگر حقائق کو سمجھنے کے بعد بھی جو زد کی بنا پر کفر اختیار کرے تو ایسا کافی خابل ہدایت نہیں ہوتا یعنی جو حقائق کو سمجھتا ہے سارے فیکٹس وہ سمجھ گیا ہے اسلام کی تعلیمات کو سمجھ گیا ہے گائیڈنس کیا ہے سیدھا راستہ کیا ہے سمجھ گیا ہے لیکن زدی ہے ہٹ در میں سٹبن ہے اس کی بنا پر وہ جھوٹ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو زیادہ وقت دے بیکار ہے یعنی فروٹ لیس ہے ان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَخَيْنَتْهَا أَنفُسُهُمْ وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَيْخَنَتْهَا وَأَنفُسُهُمْ یعنی وہ ان نشانیوں کے منکیر ہوئے حالکہ ان کے دلوں کو یقین آگیا تھا ایسے کافروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نشانیوں کے وہ منکیر ہو گئے انکار کرنے والے ہو گئے جبکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ اللہ ہی کی نشانیاں ہیں یہ آیت ایسے کفار کے بارے میں جو حق کو سمجھنے کے بعد کف اختیار کرتے ہیں یعنی حق کو سمجھ لینے کے بوجود دل ان کا خبل بھی کر لیا تھا کہ یہ بات تھا ہے لیکن زبان سے انہوں نے انکار کیا ایسے لوگوں کے لئے یہ آیت ہے اگر یہ بات تمام کفار کے بارے میں ہوتی تو دعوتِ انبیاء عباس اور بیمانے ہو جاتی یہ آیت سارے کفار کے سلسلے میں نہیں ہے بلکہ صرف وہی کفار کے سلسلے میں جو حق جانتے گوستے اس کو رد کرتے ہیں جو بھولے بھالے سیدھے سادھے کافر لوگ ہیں ان کو حق کے راستے پر لایا جا سکتا ہے انہیں رہنمائی دی جا سکتی ہے یہاں چند سوال پیدا ہوتے ہیں سوال پہلا جب اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ کفار ایمان نہیں لائیں گے تو انہیں دعوت ایمان دینا کیسے درست ہے بلکہ یہ بیکار اور لاحاصل کام شمار ہوگا یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نولیج میں ہے کہ کفار ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو میسیج اسلام کا دینا کہاں تک سہی ہے کیا یہ فروٹلس نہیں ہے کیا یہ میننگلس نہیں ہے اس طرح کا سوال نیگیٹیو ٹھینکنگ رکھنے والوں کے ذہن میں رہتا ہے اس کا جواب یہ ہے صرف اللہ کے علم کی وجہ سے کفار عذاب کے مستحق نہیں بن سکتے اللہ نے کوئی بات پریڈک کی ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کفار عذاب کے مستحق بن جائیں گے جب تک انہیں دعویٰ تحق نہ دی جائے اور یہ اس سے انکار نہ کر دے کیونکہ سواب و عذاب کا تعلق عامہ سے ہے یعنی صرف اللہ کے پریڈکشن سے کفار عذاب کے مستحق نہیں ہو جا سکتے بلکہ ان کو میسیج پہنچانا ضروری ہے جب تک وہ عملاً اللہ کے میسیج کو رد نہیں کریں گے وہ عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے ایک دوسرا سوا جو لوگوں کے ذہن کو کھٹکتا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعلان کے بعد کہ ایمان نہیں لائیں گے کفار کا ایمان لانا محال ہے ورنہ اللہ کے اعلان کا قذب لازم آئے گا یعنی اللہ نے پریڈک کیا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو کفار کا ایمان لانا ناممکن ہے ایسا سمجھا جاتا ہے یہاں پہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کفار کا ایمان لانا ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ ایمان لے آئیں مگر اللہ کو علم ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے لیکن اس علم کی وجہ سے ان کا ایمان لانا ناممکن نہیں ہو جاتا یعنی اللہ نے اللہ کی نالج کے بیسس پر اللہ نے جو پریڈک کیا ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو فورس کیا پریشرائز کیا کہ وہ کف پر خائم رہیں ایسا نہیں ہے مثال دیتے ہیں یہاں پر ایک استاد کو اپنے کاہل اور سوش شاگرد کے نتیجے کا بہت خوبی علم ہوتا ہے کہ کاہلی اس طالب علم کے مزار میں شامل ہو چکی ہے یعنی فور ایکزامبل کوئی ٹیچر ہے ان کا کوئی سٹوڈنٹ ہے جو کاہل ہے کیرلس ہے سنسیر نہیں ہے محنت نہیں کرتا ہے پڑھائی پر تو وہ ٹیچر یہ پریڈک کرتے ہیں ان کی نالج جو ہے سٹوڈنٹ کے ایٹیٹیوٹ کے سنسلے میں اس بیسس پہ وہ پریڈک کرتے ہیں کہ یہ سٹوڈنٹ ایکزام میں کوالیفائی نہیں ہوگا سکسسفل نہیں ہوگا کیونکہ اسٹوڈنٹ کی مزار سے وہ اچھی طرح سے واقف ہیں لہٰذا اب اگر اب کبھی ترخی کے منازل تیع نہیں کر سکتا ہے انہیں وہ بچہ سکسسفل نہیں ہوگا آگے چل کے وہ پریڈک کر دیں گے یہاں اس طرح کے اس علم کی وجہ سے شاگر کا شاگر کاہلی اور ناکامی پر مجبور نہیں ہوتا جس بیکاوز ٹیچر نے پریڈک کیا اس کا یہ معنی نہیں ہے پیشن گوئی کی ٹیچر نے کہ وہ بچہ فیل ہو جائے گا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ٹیچر نے اس بچے کو فورس کیا پریشریز کیا کہ وہ بچہ فیل ہو جائے گا اگر بچہ فیل ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ فیل ہوتا ہے تو اس کی اپنی کاہلی اور لاپروہی سے وہ فیل ہوگا تو یہی معاملہ کفار کا ہے کہ وہ حق سے مو موڑتے حق کو سمجھنے کے بعد بھی تو وہ نتائج خود دیکھیں گے اس کے لئے اللہ نے ان کو کوئی پریشریز کوئی پریشن نہیں کیا اللہ نے ان پر کسی خصم کا فورس نہیں ڈالا امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھتے ہم جو لوگ ذاتی دشمنی یعنی پرسنل انیمیٹی رکھتے ہیں اسلام سے زد اور ہت دھرمی کی بنا پر کفر اختیار کرتے ہیں وہ ناخابل ہدایت ہے انہیں اسلام سے پرسنل انیمیٹی رکھتے ہیں یا زدی ہے سٹبن ہے جس کے سبب وہ کفر کے راستے پہ ہیں انکار والے راستے پہ ہیں تو وہ خابل ہدایت نہیں ہے یعنی ہم ان کو مزید ٹیم اگر دینا چاہیں تو وہ یوزلیس ہوگا تنبی کرنا یعنی وان کرنا اور دعوت دین دینا یعنی اسلام کا میسیج کفار کو دینا یہ ہمارے لئے ضروری ہے ورنہ خیامت کے لئے ہم پر حجت خائم ہو جائے گی ہم اگر ان کو میسیج پہنچاتے ہیں اور وہ میسیج کا انکار کرتے ہیں تو ہم اللہ کے پاس بری ضروری ہو جائیں گے اور حجت ان پر خائم ہو جائے گی علمِ خدا جبر اور زبردستی کی وجہ نہیں بن سکتا یعنی اللہ کی نالج محض اللہ کی نالج یا پریڈکشن کسی بھی کافر کو اس کے انجام کے لئے فورس نہیں کر دیئے بلکہ کافر اپنے انجام کے لئے خود ذمہ دار ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین